اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الٹام ملیک یوٹیوب اوفیشل چینل آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومن باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک ملتا رہے آجے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ ٹاپک ہے حکومت کی حکمت عملی کہ حکومت کی پلیننگ کے تحریک لبائک کے سربراہ جناب حافظ سعید حسین حضری صاحب کے حوالے سے ہے کہ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ لمبے عرصے تک تحریک لبائک کے سربراہ کو زندان میں رکھا جائے ان کو قید میں رکھا جائے کیا وجہ ہے یہ سیاست بھی ایک بڑی بے رحم چیز ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ظلم بھی وہ کرنا پڑتا ہے یا اقتدار یعنی اقتدار جو بھی وہ شخصیت ہوتا ہے جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ اپنے لیے اگر کسی کو تھرٹ سمجھتا ہے سیاستی طور پر اپنے حکومت کے لیے تو وہ شخصیت چاہتی ہے کہ دوسری شخصیت کو ملیا میٹ کر دیا جائے اس کو اتقام کا نشانہ بنایا جائے اس شخصیت کو زندان میں ڈال دیا جائے اس کو قید و بند میں ڈال دیا جائے تو یہی صورتحال تحریک لبیک کے سربراہ جناب حافظ سعید حسین رجلی صاحب کے لیے ہے جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا جو ان کی پارٹی نے کارنامہ سر انجام دیا ہے علم اسلام کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کہ تحریک لبیک نے جیس طرح سے فرانس کے سطر کے خلاف بڑا جورت مندانہ موقع پاکستان کے اندر دیا اور اس کی ان کو بھاری قیمت بھی چکانی پڑی ہے آپ نے دیکھا کہ ان کی تحریک کو غلطم وقرار دیا گیا ہے ان کی کیاردت کو ان کی شورہ کو قید کے اندر جو ہے ڈال دیا گیا ہے زندان میں بند کر دیا گیا ہے ان کے کارکنان کو ان کے ہمدردوں کو ان کے جو زلائی ڈویین وہ سطح کے تحصیل وہ سطح کے ذمہ داران کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا اور سیکھڑوں کی تدات کے اندر تحریک لبیک کے لوگ اوپر ایف آئی آریں ڈال دی گئیں اور وہ بھی ایف آئی آریں ایسی کہ دائشرت وہ گردی کے سارے ایف آئی آریں ڈال دی گئیں ہیں اور پاکستان کے اندر اس قانون کو جس طرح سے جو ہے استعمال وہ کیا جا رہا ہے اور پھر جس طرح سے ہمارا عدالتی سسٹم ہے ہمارا نظام ہے عدالتوں کا اور پھر انصاف کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں بہت ہی سوست یعنی یہ کام وہ کرتا ہے پیشیوں پہ پیشییں سالہ سال ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نے کئی ایسے کیسل بھی دیکھیں کہ جب وہ سپریم کورٹ کے اندر آتے ہیں تو یاد ان کو فانسی ہو چکی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ آپ پاکستان فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بے گناتے ہیں تو یہ ہماری عدالتی تاریخ ہے اور چیف جسٹس پاکستان کو اس پر توجہ دینی چاہیے سیاسی معاملہ سے ہٹ کر سیاسی ان کیسوں کی سماس سے ہٹ کر عام آدمی کو عام لوگوں کو انصاف مہیا کرنا چاہیے یہ ذمہ داری ہے چیف جسٹس پاکستان کی اور پھر چیف جسٹس ایمان جو سبائی ہائی کورٹ کے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عدالتوں میں اور پھر نیچے جو ہوتا ہے اس کو دیکھنا ان سب جسٹس اہبان کی ذمہ داری ہے اور یہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اتنا بڑا عوضہ دیا گیا آپ کو اتنا اہم عوضہ دیا گیا قاضی کا عوضہ دیا گیا جسٹس کا اللہ تعالیٰ کی وہ طرف سے یہ عوضہ دیا گیا لیکن آپ نے کیا کیا عام آدمی کے لیے کیا کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم ہمارا جس طرح سے یعنی عام آدمی کے لیے سست ہے اسی طرح یہ سسٹم جو ہے مافیاز ہے پیسے والے کے لیے یہ جو ہے پھر اس کو وہ پئیے جو ہے وہ یعنی وہ ہو جاتے ہیں اس کو لگ جاتے ہیں اور یہ بڑی سٹیسی سے پھر جو ہے عدالتی سماعت ہوتی ہے یہ ہے ہماری عدالتوں کی کہانی اس پر ہمارے معزز چیف جسٹس اہبان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ عوام کے لیے بھی سوچئے تاکہ روز قیامت آپ سرخ روح ہو سکیں عام آدمی کے لیے بھی سوچئے اور اب میں آتا ہوں کہ تحریک لبیک کے سربراہ کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا انکشاف کیا ہے ان کے وکیل جناب برحان معظم ملک صاحب نے ابھی وہ انٹرویو دے رہے ہیں اور یوٹیوبر ان سے انٹرویو لے رہے ہیں پہلے وہ دور رہے لیکن اب وہ باقیدگی سے جو ہے سامنے آئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اور اس سے میں پہلے بھی یہ کہہ سوچ رہا تھا کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں کیوں نہیں انٹرویو دے رہے ہیں تو جس طرح سے لوگوں کو اب جو ہے وہ آ رہے ہیں جس طرح سے کیس کی صورتحال بتا رہے ہیں اور انہوں نے پھر ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور بہت خطرناک انکشاف کیا ہے اور حکومت کی ایک پلیننگ اور ایک منصوبہ بندی کہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک لبے کے سربراہ کو حکومت کسی صورت رہا نہیں کرنا چاہتی کسی طریقے سے بھی وہ جو ہے ان کو رہا نہیں کرنا چاہتی اور ایک لبے عرصے کی منصوبہ بندی کیا ہے حکومت نے کہ ان کو لمبے عرصے تک اور پھر انہوں نے جو ہے تین سال کا عرصہ بھی بتایا ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو کیس چل رہا ہے ان کا اور یہ تینشن کے حوالے سے اس میں بھی اگر ساد ریزمی صاحب کو جو ہے ریہا کرنے کی کوٹ آرڈر دیتی ہے تو بیس ہے فائی آرہیں جائشت وہ کرتی کہ ان کے اوپر درج ہیں تو وہ ان میں چارج وہ کریں گے لیکن میں وہ سمجھتا ہوں جو یہ دیٹنشن والا معاملہ ہے جو یہ معاملہ ہے اگر اس کے اندر ہائی کوٹ جو ہے ان کو آرڈر دیتی ہے حکومت کو آرڈر دیتی ہے کہ ان کو ریہا کیا جائے تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھئی حکومت کی کوشش یہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ تین سال تک ان کو عدالت تمہیں ہی نہ پیش کیا جائے اس طرح کی حکومت کی یہ پلینگ ہے یہ منصوبہ بن دیا ہے تو یہ ڈیٹنشن میں ہی ہوتا ہے کہ بھی تین مہینے کے بعد اچھے مہینے کے بعد پانچ کے بعد یہ یعنی بھئی ان کو ایک بار عدالت میں وہ پیش کیا جائے بار بار عدالت میں پیش نہ کیا جائے تو دو ہزار تیس کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر اور آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی کارکردگی ایسی نہیں ہے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں آنے والے پانچ سال کے بھی تو یہ صورتحال ہے اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ خواب دیکھنے پر کسی پر جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے عوام میں جب عدالت میں آئیں گے جب یہ حکمران اقتدار کی کرسی سے نیچے اتریں گے جب عوام کے پاس آئیں گے تو پھر جو عوام ان کے ساتھ سلوک کرے گی جو صورتحال ہے وہ پھر جو ہے ان کو لگ پتا جائے گا لیکن حکومت اپنے لیے سب سے بڑا تھرہت سمجھتی ہے سیاسی تھرہت اور وہ ہے تحریک لبائک اور تحریک لبائک کے سربراہ جناب حافظ سعید حسین حضری صاحب اور یہ اب اتنا بڑا یعنی تھرہت ہے عمران خان وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں وہ اس لیے سمجھتے ہیں اور وہ جائز بھی سمجھتے ہیں کہ تحریک لبائک کے یعنی اس کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ان کی اکثریت زیادہ تک پی ٹی آئی سے ہے اور اوورسیز کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے اندر لوگ شامل تھے اور تحریک انصاف کا دور دور تک جو ہے ہم وہ سمجھتے ہیں مقابلہ نہیں تھا نہ نون لکھ کا نہ بپلس پارٹی کا نہ کسی اور پارٹی کا تو تحریک انصاف جو ہے اوورسیز پاکستانیوں میں بہت بڑی مقبول وہ جماعت تھی اور پاکستان سے بہر جو ہے بہت لوگ ہیں جو کہ روزی روٹی وہ کمہ رہے ہیں اور پاکستان بھی 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 اپنے خاندان کو بھی پالتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ ویڈ کی ہڈی کی ایسیت ہے ان کی اقتصادی اس کے اندر تو یہ صورت ہے اور پھر جو بہر لوگ گئے ہوئے وہ سمجھدار بھی ہیں وہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں وہ سیاسی بھی سمجھ بوجھ وہ شوپے سے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ سہولیات ہے ان کو نیٹ کی سہولیات ہے اسی وہ طرح ان کا گھر رابطہ پھر سوشل میڈیا پر وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس لیے کہ تحریک لبیک سوشل میڈیا جو ہے ان کا ونگ ہے اور جو لوگ یعنی اس سے پہلے وہ تحریک انصاف کے تھے وہ اب ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہے جوک در جوک تحریک لبیک کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور آپ نے ان کے سمرات بھی دیکھے ہیں کہ ستائیس لاکھ تک ٹوٹ ٹوٹ ہوئے ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے اور کہ ساد ریزوی کو ریہا کرو ان پر ظلم بد کرو اس ہیشٹیک سے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے حکومت کے کان جو ہیں اس وقت کھڑے ہیں حکومت کی آنکھ کھلی ہیں تحریک لبیک کیا حوالے سے ان کے سربرا کیا حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چودری جو ہے آ کر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے ٹوٹ اینڈیا سے ہوئے ہیں اتنے یہ ادھر سے ہوئے ہیں تو یہ ان کی فرسٹریشن زیار کر رہی ہے اور حکومت اس کے آگے منصوبہ بندی کر رہی ہے حکومت اپنی پلینگ وہ کر رہی ہے کہ تحریک لبیک ایلیکشن سے دور نہیں رکھ سکتی وہ تو ایلیکشن کمیشن پاکستان نے جو ہے کورا جواب دے دیا ہے حکومت کو تو اب حکومت کی پلینگ کیا ہے تو یہ پابندی جو دھگائی گئی تھی یہ ایک بڑی سوچ سمجھ کر یہ یہ دھگائی گئی تھی یہ نہیں تھی کہ حکومت نے بہت اجلت کے اندر یہ فیصلہ یہ کیا ہے تو یہ ان کے یعنی اس میں تھا اور اس پر سوچ رہی تھی اس پر انہوں نے سوچا بھی تھا پہلے بھی کیونکہ حکومت میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو یعنی یہ سب انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ اے بی پلان سی ان کے پاس ہوتے ہیں تو اب حکومت نے اب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ تاریخ لبیق سربراہ کو انکشاف کیا ہے جو ان کے وکیل ہیں برحان موظم صاحب نے کہ وہ تین سال تک رکھ چاہتی ہے تو یہ تین سال تک کیوں رکھ چاہتی ہے کہ پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے فنڈامنٹ رائٹ ہے انسان کا کہ وہ ازادی ازار رائے اور ازاد فضا کے اندر یعنی وہ سانس لے سکے تو تاریخ لبیق کے سربراہ نے ایسا کون جرم کیا ہے کہ ان کو تین سال بغیر کسی عدالت میں پیش کیے بغیر کسی یعنی کانونی اس سے جو ہے وہ حکومت اتنی زیادتی کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والا الیکشن اور کیونکہ خفیہ ادارو نے ہمارے ریپورٹ جو دی تی تیرے انصاف کو اور عمران خان کر لیں کہ ستر سالہ تاریخ کے اندر اہل سنن سیاست سے دور رہے تھے یہ پہلا موقع ہے کیونکہ مولانا شام اندر جو ہے یعنی جمعیت علماء پاکستان ایٹک تھی پھر ان کے آٹھ ساتھ ایمینیز بھی تھے ایمینیز بنتے تھے پھر آپ نے دیکھا جب اسمبلی کے جناہ مولانا شام نوران صاحب کا بہت بڑا کی رول ہے اور انہی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے باقی تو سانوی چیزیں ہیں وہ پرپاگنڈ کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے دیوبند نے کیا ہے وہابیوں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے تو اصل میں اہل سنت ہر شعبہ زندگی میں پیچھے رہے وہ یعنی بتا بھی نہیں سکے اپنا کارنامے کو تو یعنی لوگوں کے سامنے اچھی طرح بتا بھی نہیں سکے لیکن آپ جیسے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں ختم حبوت کے حوالے سے نامے میں جو نون لگ کے ٹائم تبدیل کی جاتی ہے تو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کی پارٹی بھی وہاں پر موجود تھی جماعت اسلام بھی وہاں پر موجود تھی لیکن انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا ہے اگر وہاں پر ہوتے اہل سنت کے نمیندے ہوتے یا رسول اللہ کو رزوی ساتھ کو تھوڑی آف ریپوٹ سب کے سامنے لیکن صورتحال یہ ہے کہ حکومت کو خفیائیدار روپ کی ریپوٹ آئی ہے اور انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ تریقے لبائے کے سربرا کو آنے والا جو 2023 کا الیکشن ہے اس میں بھی جو جیل کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ کھل کر چلا سکیں بغیر قیادت کے آپ دیکھیں کیسے چلتی ہے آپ یہ دیکھیں ازاد کشمیر کا الیکشن پہلا الیکشن ایک لات سے اوپر انہوں نے ووٹ بھی لیے لیکن آپ یہ دیکھیں اور تین چار حلقوں میں اچھی ووٹ لیے تو اگر ان کے سربراہ ہوتے اللہ محافظ رزوی صاحب چلا رہے ہوتے تو یہ ایک اور سورتحالی اور چینج ہو جانا تھا تو اس لیے اس حکومت نے بڑی پلیننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ تحریک لبینک سربراہ کو دو ہزار تیس کے الیکشن سے دور رکھا جائے تو اب کیا حکومت یہ کر سکتی ہے جی ان کو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی ان کو وہ ہے وہ کر سکتے ہیں طاقت میں عدالتوں کی نہیں سور ہے آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی گوٹ کا تین رکھنی بینچ کو انہوں نے نہیں مانا آپ جو ہمارا سسٹم ہے عدالتی سسٹم ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ آدمی کو ثابت کرنے کے لیے بھی سانو ہو جاتے ہیں میرا نام یہ ہے میں یہ ہوں اس کے اوپر بھی سانو ہو جاتے تو آدم صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر 27 ستمبر کو عدالت حکم دے دیتی ہے کہ رزوی صاحب کو ریحا کر دیا جائے دیٹنشن میں تو پھر گورنمنٹ چار جو کرے گی جو دیشت گردی کے حوالے سے 20 کیس بنائے ہوئے ان کے اندر اور حکومت کی پولیسی یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ یا اور الیکشن تک جو جیل میں رکھا جائے اسی طرح تحریک لپ پر دباؤ وہ ڈالا جائے ان کے کار کنال پر دباؤ ڈالا جائے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ عدالتوں میں آتے جاتے ہیں فورت شڑیل ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ عدالت میں جائیں پھر تھانے میں جائیں پھر فورت شڑیل میں وہ ڈالا ہوا ہے اور آپ کو سفر کریں سب کچھ ہے یہ عام زندگی کے اندر کہنے میں تو ٹھیک ہے جی انہوں نے فورت شڑیل میں ڈال دیا ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبائک جو لوگ ہیں وہ ابھی تک جو ہے یعنی ڈٹے ہوئے ہیں اور اس طرح سے یعنی حکومت کوشش کر رہی ہے ان کے عصاب کو توڑ دیا جائے ان کے عصاب کو شیل کیا جائے وہ تھک جائیں وہ ہار جائیں یعنی ہار نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے ان کو لمبے عرصے سے اور الیکشن کے بعد تک ان کو رکھا جائے تاکہ پاکستان میں جو انتخابات ہوں اس کو اللہ محافظ صاحب حضوی صاحب کے حوالے سے ان کو بعد رہا کیا جائے تو اس پلیننگ میں حکومت یہ کوشش ہے لیکن حکومت کی اپنی ہوتی ہے بندوں کی اپنی ہوتی ہے پلیننگ اور اللہ تعالیٰ کی بھی اپنی ہوتی ہے اللہ تعالی جو دین اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں جو حضور علیہ صلی کی ناموز کے لئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو تنہا چھوڑتا ہے اللہ تعالی نہیں چھوڑتا ہے ہر مشکل کے بعد جو ہے آسانی ہے ہر رات کے بعد دن آتا ہے ہر تاریخ کے بعد جانا ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہو تی ہے اور ایک صورتحال کے اندر آپ دیکھ ہو سکتے ہیں کہ یعنی حکومت افتدار والے اپنی کوش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی اپنی ہی حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالی ایسے ایسے آپ دیکھ لے کہ کمیشن میں حکومت نہیں گئی اب کمیشن نے اپلیکیشن کو بھا کے بھینک دیا کہ تحریک بیگ کو بین کیا جائے الیکشن میں انتخابات میں حصہ نہ لے سکے تو اب آتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے حکومت اپنی کوشش کر رہی اور یہ بہت بڑا انکشاف کیا ہے گرحان موظم صاحب نے اب آتے ہیں کہ تحریک لبیگ پر جب یہ کیس میں چارج کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں یعنی میرا تجزیہ ہے جب وہ کیس میں چارج ہوں گے تو پھر ہر ہفتے ہر پندرہ دن بعد ہر مہینے بعد پھر جب وہ کیس میں عدالت میں حضری ہوگی جیسے آپ شورہ کے عرقان آ رہے ہیں جیسے آپ شورہ کے جو عرقان ہیں علامہ فاروق الحسن صاحب علامہ زہیر الحسن صاحب پیر صاحب پیر امینی صاحب یعنی امینی صاحب ہو گئے انجینئر حفیظ علوی صاحب ہو گئے اسی طرح غلام گوث ہو گئے تو یہ طرح شورہ بیق کے سربرا جب عدالت میں آئیں گے عدالت ہر ہفتے کے بعد دس دن کے بعد دو ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد تو یہ حکومت کے لئے بہت ہی پریشان کن خبر ہوگی حکومت کے لئے بہت ہی وہ پریشان محول ہوگا وہ اس لئے ہوگا کہ وہ خبریں بنیں گی تو حکومت اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت جو ہے یعنی اس کو پھر کوئی نہ کوئی بہارنے سے جو ہے ڈیٹنشن کیا جائے گا حکومت کی کوشش یہ ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اگر چار چو کرتی ہے تو حکومت کو لاگ پتا جائے گا کہ جو اب دیکھیں کہ پیش کی آئے حافظ ساد ریزوی صاحب کو ایک ہی بار کیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح خبر بنی کس طرح سے جو ہے چلے کس طرح سے وہ آئے کس طرح سیکیوریٹی کے انتظامات اور کس طرح سے لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے اور تمام سارا تین خبروں میں یہ رہا تو یہ صورتح حکومت نہیں وہ کر سکتے حکومت چاہتی ہے کہ خبر نہ آئے حکومت اس لئے قانون لے کر آرہی ہے میڈیا کا مکوٹ اپنے کے لیے ہمارا یعنی ہم جو ازار خیال کر رہے وہ ہمارے لیے لے کر آئی ہے کہ ہم کھل کر بیان نہ کر سکے کھل کر لوگوں کو نہ ہتا سکے کیا صورتح ہے تو اس کو حکومت نہیں کر سکتی ہے تو یہ حکومت کے لیے بڑی مشکل صورتح ہے عمران خان کے لیے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو علامہ حافظ ریزوی صاحب کو چارج کریں کہ اس کے اندر عدالت میں آئیں گے تو جب بیعث ہوگی اور حکومت کے پاس ثبوت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے تو چھے مہینے میں پانچ مہینے میں یا زیادہ سے زیادہ سال ہو سکتا ہے آپ کسی کو اس طرح سے جو ہے یعنی ایک پاکستان کے اندر کوئی جنگل کا پریشان ہے کہ اس طرح سے کیونکہ حکومت کو دیکھ رہا ہے کہ دیٹنشن میں اگر انگو ریہا کر دیا جاتا ہے تو حکومت کیس میں چارج اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہے کہ وہ عدالتوں میں آئیں گے خبریں بنے گی اور عدالتوں میں آئیں گے کہ آج کیا ہوا ہے تو سارا دن تاریخ لبیق سربرا کے حوالے سے ایک دن پہلے پھر اس دن جب عدالت میں پیش ہوں گے پھر دو تین دن ایسے یعنی چار پانچ دن تاریخ لبیق سربرا کے حوالے سے باتیں ہوگی تاریخ لبیق کے حوالے سے بات ہوگی پھر جو ہے وقلا ایک محول بنے گا ایک ایسا محول یہ بنے گا کہ خبروں میں ہوگی تاریخ لبیق اور حکومت نہیں چاہتی ہے کہ تاریخ لبیق پر بیعس کی جائے تاریخ لبیق کو موضوع بیعس بنایا جائے تاریخ لبیق کو ٹی وی شیلل اوپر جو ہے ان کی خبریں ہیں یا یوٹیوبر اسی لیے حکومت مکو ٹھپنا چاہتی تھی ہر کسی کا حکومت مکو ٹھپنا چاہتی ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں جب اقتدار کمزور ہوتا ہے جب ان کی کرسی کمزور ہوتی ہے تو حکمران ایسی غلطی کرتے ہیں اور پھر اس طرح کا محول بن جاتا ہے تو انشاءاللہ حکومت جتنا بھی ٹل کا زور نگ لے حکومت جتنی بھی کوش کر لے پاکستان کے اندر رول آف لا بھی ہے پاکستان کے اندر قانون بھی ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی حکومت کے بل بوتے پر حکومت کی تاکر پر کسی کو زیادہ دیر تک زندان میں رکھ سکیں تو یہ صورتح حال ہے اور اس سے حکومت خوف زدہ ہے کہ تیریک لبی کو سربراہ کو کیسے چارج کریں گے تو اس لیے خبروں کی محول بنے گا یہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو کیسے چارج کرے تو دیکھتے ہیں یہ آنے وقت ہی بتائے گا لیکن میں آج میرے یہ ویڈیو ایک طویل ویڈیو ہو گئی ہے لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ بھی اتنی ویڈیو آپ نہ بنایا کریں لیکن کیا کریں جب ہم باتو کرتے ہیں تو پھر باتو سے باتیں نکلتی ہیں اور پھر سہر حاصل بیس کرنی ہو پڑتی ہے تو اس لئے آج میں پورا ایک نقشہ کھینچ کہ حکومت کیا کر سکتی ہے حکومت کے پاس کیا ایک تیار ہے اور پھر ہماری عدالت ہمارا سسٹر کیا چاہتا ہے اور پھر کیس طرح سے چارج کر کے پھر حکومت کو جو بچنا چاہتی ہے کہ آپ سے اجازت ہے آپ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں پاکستان